فضلت الشیخ مولانا محمد اختر رحمانی امام و خطیب مسجد اہلِ حدیث دار السلام اسلام کمپاؤنڈ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعفظ صابرون اجرہم بغیر حساب محترم سامعین حضرات اسٹیج پر جلوہ افروز علمائی کرام اس عظیم الشان اجلاس اور کانفرنس کے اندر میں آپ تمامی حضرات کے سامنے مختصر وقت میں صبر کی فضیلت کے موضوع پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے اندر نوے مرتبہ نائن زیرو نائنٹی مرتبہ اپنے مومنین بندوں کو صبر کرنے کی تاقید کرتا ہے اور حکم صادر فرماتا ہے ظاہر سی بات ہے بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اللہ عزوجل اپنے بندوں کو کسی بات کا اگر ایک بار ہی حکم دے دے تو اس کی عظمت اور شان اس لائق ہے کہ ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے لیکن صبر کے تعلق سے نوے مرتبہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ مومنین بندے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگ صبر کا دامن اپنی زندگی میں آخری سانس تک نہ چھوڑیں سنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یعفظ سابرون اجرہم بغیر حساب اللہ صبر کرنے والے بندے کو بے حساب بے شمار نیکیاں عجر اور سوا بتا فرماتا ہے اور قرآن مجید میں کہیں کہیں اپنے صبر کرنے والے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کے حوصلے بڑھاتے ہوئے اللہ عز و جل اپنے پیغمبر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دو بشارت دے دو کہ اللہ دین اذا اصابتہم مصیبہ جب ان کے پاس اور ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے تکلیف آئے پریشانی آئے یا ان کے گھر کا کوئی فرد موت کا شکار ہو جائے بیٹا مر جائے باپ مر جائے بیوی مر جائے شوہر مر جائے ایسی حالت میں اگر وہ بندہ اللہ کے فیصلے پر رضا مند ہوتے ہوئے اپنی تقدیر کا حصہ سمجھتے ہوئے اپنے گریبان کو چاک نہیں کرتا نوحہ ماتم نہیں کرتا کسی سے گلا شکوار نہیں کرتا اپنی تقدیر کا حصہ اللہ کے فیصلے کو سمجھ کر صبر کرتا ہے اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ بیٹا فوت ہو گیا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہماری کوئی چیز ہم سے کھو گئی ہم سے غائب ہو گئی تو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر شئے ایک نہ ایک دن ہم سے کھو ہی جائے گی ہم سے غائب ہو جائے گی باپ ہو کی ماں ہو کی شوہر ہو کی بیوی ہو یہاں تک کہ ہم جو زندہ ہیں وہ بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ تو سب تیرے لیے تھے جو تیرے پاس چلے گئے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی تیرے پاس ہی آنے والے اللہ فرماتا ہے خوش ہو جاتا ہے ایسے صبر کرنے والے بندوں سے اور فرماتا ہے اولائکہ علیہم صلواتم ربیہم و رحمہ کہ میرے صبر کرنے والے بندوں میں تم پر انعام کر رہا ہوں میں تم پر اپنی رحمتوں کو نازل کروں گا اور جو چیز تم سے کھو گئی ہے اللہ صبر کرنے والے بندے کو بشارت دیتا ہے کہ میں کھوئی ہوئی چیز سے بہتر چیز تمہیں عطا کروں گا اور یقیناً تم ہی تو ہو جو ہدایت یافتہ ہو یہ صبر کے تعلق سے میں نے صرف دو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اسی طرح متفق علیہ روایت ہے ہماری ماں اور بہنیں بھی یہاں تشریف فرما ہے یہ حدیث پاک ان کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کر رہا ہوں خصوصی طور پر پردہ نشید میں اور بہنیں ہیں ورنہ نصیحت پوری امت کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک کالی کلوٹی عورت دربارِ آلیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اس رہو مجھے دوڑے کی بیماری ہے مجھے مرگی کی بیماری ہے جب یہ بیماری مجھ پر آتی ہے تو میں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میرے جسم کے پردے کھل جاتے ہیں میری شرمگاہ کھل جاتی ہے میں ننگی ہو جاتی ہوں دنیا کی آنکھیں مجھ باخیرت اور بہیہ شرم والی لڑکی کی بدن کو اس کے تن کو دیکھتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرما دیجئے اللہ میری اس بیماری کو دور فرما دے سوال درخواست اپلیکیشن جائز تھا اللہ کے رسول سے دعا کروانے آئی تھی اللہ کے نبی دعا کر دیجئے یہ بیماری دور ہو جائے مگر پیغمبر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئیتی صبر تھی اگر اسی بیماری کی حالت میں اس طرح تُو صبر کر لے جائے ولیکل جنہ تو میں تُس کو جنت کی زمانہ دیتا ہوں اگر اس بیماری میں تُو صبر کر لے جائے تو میں تُسے جنت کی زمانہ دیتا ہوں اور اگر تُو واقعی چاہتی ہے کہ اللہ تُس سے بیماری کو دور کر دے تو میں دعا کر سکتا ہوں اللہ تیری بیماری کو دور کر دے گا لیکن یہاں رکھ کر عقید توحید کا ایک بہترین نقطہ سمجھ لیں کہ دنیا کے بہت سارے مسلمان دعوے دار نبی سے محبت کا نعرہ لگانے والے اسی حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی مختارے کھل تھے دیکھئے انہیں جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں لیکن اہلِ ایمان کا یہ عقیدہ ہے اور اہلِ توحید ہمیشہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ اللہ کے شوا کائنات میں کوئی بھی مخلوق مختارے کھل نہیں ہے ہاں نبی کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِنْ يُحَا پیغمبرِ دو جہاں ابو بکر کو جنت کی بشارت دیں تو ان کا اختیار نہیں ہوتا نبی کی مرضی نہیں ہوتی عرش سے اللہ کا پیغام آتا ہے میرے حبیب ابو بکر کو جنت کی بشارت دے دو اگر وہ پیغمبر اسی زمین پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے نبی اپنی مرضی سے عمر کو جنت کی بشارت نہیں دے رہے بلکہ آسمان سے پیغام آیا ہے کہ عمر کو جنت کی بشارت دے دو تو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا پیغام نبی کی زبان سے جو بھی نکلے وہ نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے زبان میرے پیغمبر کی ہوتی ہے لیکن بات عرش والے رحمان کی ہوتی ہے نبی کائنات نے فرمایا کہ اگر تُو چاہے تو میں دعا کر دوں تیرے بیماری در ہو جائے اگر صبر کر لے تو جنت مل جائے وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تو فانی ہے موت ہمارے پاس تو آنی جانی ہے ایک دن تو آنکھیں بند کرنی ہے ہمیشگی اور عبدی کی زندگی تو آخرت ہے اگر اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت ملتی ہے تو میرے آقا مجھے یہ بیماری منظور ہے مگر ایک درخواست ہے ایک التجاہ ہے میں آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی صحابیہ ہوں عورت ہوں جس فاطمہ نے کہا تھا جس فاطمہ نے کہا تھا علی میں دن اور رات کے کسی بھی وقت میں مروں میرا جنازہ رات کی تاریخ میں نکالنا علی نے سوال کر لیا کہ فاطمہ ایسا کیوں بول رہی ہو کہا فاطمہ کی خیرت کو فاطمہ کی شرم کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ اس کا جنازہ نکلے اور اس کے کفن پر غیر مردوں کی نکاح پڑھے یہ فاطمہ کی خیرت تھی ایک عورت آئی اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرنے نقاب لگائے ہوئے آئے گئی صحابہ نے کہا دیکھو یہ عورت بچہ جنگ میں شہید ہو گیا بیٹے کی خیریت لینے آئی ہے اور دیکھو نقاب لگا کر آئی ہے پردے سے آئی ہے عورت وہ اسلامی خاتون صحابہ کی نکلے ہوئی زبان کے یہ کلمات سنتی ہے وہ کہتی ہے لوگو اس عورت کا بیٹا شہید ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے لوگو مجھ عورت کی خیرت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے شرم باقی ہے امت محمدیہ کی ماں اور بہنوں ذرا اندازہ کرو وہی عورت کہتی ہے بیماری منظور ہے لیکن بس ایک التشاہ ہے اللہ سے دعا کر دے اللہ رب العزت جب دوڑا مرگی کا پڑے تو مجھے منظور لیکن اللہ میرے کپڑوں کی حفاظت کرے میرے بدن کی حفاظت کرے میرا کپڑا میرا لباس میرے جسم سے نہ اترے میں باغیرت ہوں باہیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ حدیث پاک ہماری ماں اور بہنوں کے لئے نصیت ہے وہ بےہوشی کے عالم میں ننگی ہو جایا کرتی تھی اس کے لباس اس کے تن سے اتر جایا کرتے تھے ویسی بےہوشی کے حالت میں آج بھی اگر کسی عورت کے جسم سے کپڑے اتر جائیں لباس اتر جائیں اللہ کی قسم اللہ اس کا معاخضہ نہیں کرے گا اللہ اس کو گناہ نہیں دے گا کیونکہ بےہوشی کے عالم میں آ رہا ہے وہ جان بوچ کر نہیں کر رہی ہے لیکن میری ماں اور بہنوں ذرا اپنے دور کا علمیہ کا جائزہ لو کہ تمہاری عادت کیا ہے ہوش و حواس میں ہو کر زندہ سلامت ہو کر اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے صورت بھی دیا صیرت بھی دیا اور تندرستی بھی دی اس کے بعد بھی بے پردہ ہو کر جب روڈوں سرکوں پر نگلتی ہو تو تمہیں حیرت میں اور افسوسناک انداز میں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حدیث پاک سے تمہیں عبرت و نصیت حاصل کرنی چاہیے بات آئی ہے صبر کی بہت مختصر سا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ میں کوئی بڑا اور کوئی جید خطیب نہیں ہوں لیکن اسی مختصر سے وقت میں میں ایسا پیغام دوں گا انشاءاللہ کہ کچھ وقت تک آپ حضرات یاد کریں گے بات آئی صبر کی تو صبر اسلام کی وہ اہم عبادت سمجھ لیں کہ جو اسلام کی تمام عبادتوں میں شامل ہے بغیر صبر کے انسان کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ ہمیں قبول نہیں ہوتی ہے یا پھر مکمل ہی نہیں ہوگی توحید آ جائے تو مکہ کی سرزمین پر نرنان محمد رسول اللہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو کہ اسی توحید کے خاطر نبی کائنات نے کتنی تکلیفیں اور کتنی پریشانیاں اٹھائیں اور کتنا صبر کیا مکہ کے ظالموں نے گلے میں رسیہ تک باندھ کر سڑکوں پر گھسیڑ دیا ابو بکر صدیق آ گئے اور کہا لوگو پیغمبر دو جہاں کوئے گلے میں رسیہ بات گھسیڑتے ہو ان کا جرم کیا ہے یہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے فریادے سننے والا اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے بیماریوں سے شفاہ دینے والا اللہ کی ذات ہے یہی تو پیغمبر کی دعوت ہے اور یہی تو اسی سٹیج کی دعوت ہے آج اس دعوت کو جس نے نہیں سمجھا وہ شرک کے دلدل میں پھس گیا اور اس دلدل میں پھسا جس کے بارے میں اللہ عزواجل نے فرمایا توحید سے بھٹکو گے جہنم سیدھا تمہارا ٹھکانہ ہوگا توحید آ جائے تو صبر کی ضرورت پڑے نماز آ جائے تو صبر کی ضرورت پڑے تھنڈی کے موسم میں سردھوائے چلتی ہے گھر سے نکلنے کی تو دور پا چادر سے مو کھولنے میں حیاء آتی ہے شرم آتی ہے خوف لگتا ہے درد ہوتی ہے تکلیف ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تھنڈیا موسم ہے کیسے نکلیں تھنڈے پانی سے وضو کیسے کریں لیکن وہ مرکہ مجاہد جس کو اللہ نے صبر جیسی توفیق سے نماز آئے وہ صبح صویرے تھنڈے موسم میں سردھوائوں سے ٹکراتا ہوا نکلتا ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہے اور وہ اندھیری راتوں میں راستے ٹکول کر مسجدوں تک پہنچتا ہے وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے صبر یہاں بھی مطلوب ہے صبر روزہ میں بھی مطلوب ہے انسان روزہ دار ہے روزہ رکھا ہوا ہے کھانا سامنے موجود ہے پانی سامنے موجود ہے اس سے سوال پوچھو کھا کیوں نہیں لیتا پانی پی کےوں نہیں لیتا وہ ایک سے طلب کیوں رہا ہے وہ جواب دے گا نائے اگر کھانا کھا لیا اور حلق سے پانی کا ایک قطرہ اتار دیا اللہ عز و جل ناراض ہو جائے گا اللہ ہم سے ناخش ہو جائے گا اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں جہنم کا اپنا ٹھکانہ بنا دے گا اس لئے وہ روزہ دار بھی صبر کرتا ہے حج کے موسم میں لوگ صبر کرتے ہیں اسی طرح میرے بھائی اور دوستو یاد رکھو جتنا بڑا کام ہوتا ہے صبر اتنا ہی زیادہ انسان کو کرنی چاہیے صحابہ کرام کو مکہ کی زمین پر گھسیتا گیا جلتے ہوئے کولوں پر لٹایا گیا طائف کی وادیوں میں میرا نبی زخمی ہوا طائف کی وادیوں میں زخمی ہوا لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہوا صبر کا دامن میرے نبی نے نہیں چھوڑا آج ہم انہی کی امت ہے ہم صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے کیوں چھوڑ دیتے ہیں معمولی سے معمولی جلسہ کرواتے ہیں معمولی سے استماع کرتے ہیں لوگ بفر جاتے ہیں بے صبرے ہو جاتے ہیں اولاد جو اپنے ماں باپ کے آنکھوں کا تارہ ہوتی ہے بڑھاپے کا سہارہ ہوتی ہے یہی اولاد جو اللہ کی بتائے ہوئی راہ سے اور صبر کا پیمانہ اپنے دل سے چھوڑ دیتی ہے تو بڑے ماں باپ کی عزت تک کرنا بھول جاتی ہے اولاد ماں باپ کا خیال نہیں کرتی ہے بچپن میں تھے احساس زندہ کر رہا ہوں بچپن میں تھے اگریہ پکڑ کر چلایا آج بڑے ماں باپ تمہاری راہ دیکھتے ہیں بیٹا آئے گا اگری پکڑ کر چلائے گا اپنے گود میں لے کر جائے گا میرے لئے دوا لے کر آئے گا یہ امیدیں لگا کر اپنی اولاد سے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اولاد بے صبرہ ہو جاتا ہے بیوی کا فون جاتا ہے دوا لے آنا دس بار دن میں فون جائے گا ہر بار کہے گا تکلیف نہ اٹھاؤ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں دوا لانا کبھی نہ بھولوں گا بچوں کے لئے یا تمہارے لئے لیکن بوڑی ماں کہیں ایک بار فون کر دے بیٹا دوا ختم ہو گئی ہے دوا لے آنا تو یہ بیٹا بے صبرہ ہو جاتا ہے صبر کا پیمانہ چھوڑ دیتا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی جس کے لئے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا تھا وہ بے صبرہ ہو کر کہتا ہے بوڑی رات اور دن تو تو یہی پریشان کرتی ہے دوا لا پانی لا کتنا میں تیری خدمت کروں یہ زبان ہے آج کے اولاد کی اور یہ بھی سن لو کہ شاگرد جو ہوتے ہیں اسٹوڈینٹ سے یہ بھی جب صبر کا پیمانہ چھوڑ دیتے ہیں تو اساتیزہ کے نگرانی میں رہ کر بھی اساتیزہ کا عدو احترام بھول جاتے ہیں کتنے شاگرد اور کتنے اسٹوڈینٹ ایسے ہیں جن کو ہم نے علف سے لے کے بڑی یہ تک پڑھایا ہے اپنے سامنے چٹائیوں پر بٹھایا ہے آج وہ اگر کہیں امریکہ لندل پہنچ جاتا ہے کہیں مدینہ اور مکہ پہنچ جاتا ہے وہاں سے آنے کے بعد اپنے استاد کا احترام بلکل اسی طرح نہیں کرتا جس طرح ایک اولاد فائیو سٹار میں ہوتل میں بیٹھا ہو اور بڑھا باپ کہیں لنگی کرتا پہنچ جائے تو وہ دوستوں سے کہے گا یہ میرے باپ کے پہچان کا ہے باپ نہیں بولے گا شرم آئے گی میرے دوستوں کے سامنے میں اببہ کہہ دوں گا تو میری توہین ہوگی میری ویلویشن میری اوقات گھر جائے گی ایسے ہی شاگرد ہو گئے اپنے استاد کے ایدبو احترام کو بھول گئے اپنی ڈگریوں کے پیچھے بے سبرے ہو کر انہوں نے سبر کا دامن چھوڑا تو استاد نے انہیں بچپن سے جوانی تک اگلیاں پکڑ کر اور پڑھنا لکھنا سکھایا آج وہ استاد سے زبان درازی کرتے ہیں آئے آئے اید رکھو تو یاد رکھو اگر بے سبرے ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرو گے دنیا کے اندر کوئی بڑا کام نہیں کر پاؤ گے جو سبر کرتا ہے وہ بڑے سے بڑے کام کر دیتا ہے اور جو بے سبرہ ہو جاتا ہے وہ چاہے اولاد ہو یا چاہے نافرمان شاگرد ہو جب بے سبرہ ہو جائیں گے تاریخ ان کو ان کے نام کو کولے دانوں میں پھیک کر آگے نکل جائے گی کوئی اوقات نہیں ان لوگوں کی رہ جائے گی ایسے بے سبرے لوگ ذرا نصیحت سیکھو آخری وقت میں سن لو بے سبرے انسان تم نصیحت سیکھو یونس پہ خمبر سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے تعلق سے یہ وصول بنایا تھا کہ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو جس بستی کی طرف بھیجے گئے ہو وہ بستی چھوڑ کر جا نہیں سکتے اسی دیے نبی کائنات نے مکہ تیرہ سال تک آپ وہی رہے بغیر اللہ کی اجازت سے مکہ سے چھوڑ کر مدینہ نہیں گئے یہ وصول ہے اللہ کا کہ کوئی بھی نبی دنیا میں آتا ہے اس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے جب تک ارش والے کی اجازت نہ ہوگی بستی چھوڑ کر نہیں جا سکتے لیکن پیغمبر یونس صبر کا دامن چھوڑ دیا اور اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ غیث و غزم میں اپنی امت سے قوم سے تنگ آگئے دعوت دے دے کر پریشان ہوگئے آخر کار وہ غصے میں آ کر مغازبا غصے کا انداز اختیار کر کے بغیر اللہ کی اجازت کے اور بے صبرے ہو کر وہ بستی چھوڑ کر نکلے تو انجام کیا ہوا کہ مچھلی کے پیڑ میں پہنچ گئے آج بھی اگر تم بے صبرے ہو جاؤ گے چاہے اولاد ہو یا چاہے شاگرد ہو اگر صبر کا دامن چھوڑ کر بے صبری ہو گے تو حالات کے مسائل حالات کے مشکلات کی مچھلیاں تمہیں نگل کر ختم کر دیں گی اور تمہارا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹ جائے گا اس لئے صبر ایک اہم موضوع تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ علمین ہم تمام مسلمانوں کو ہماری اور مائے بہنے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں بیماری کی حالت میں ہو یا بے اولاد ہو وہ عقید توحید سے نہ بھٹکیں وہ باباؤں فقیروں پیروں کا دروازہ نہ کھٹکٹائیں یہ بھروسہ رکھیں اور صبر رکھیں کہ اللہ ہی بزات ہے جو انسان لوگوں گھروں میں اولاد کی روشنی پیدا کرماتا ہے اور بیماری سے دور کرتا ہے حضرت ایوب کا صبر کا واقعہ مشہور ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بیماری میں ہو تو بھی اللہ کے لئے صبر کرو اگر بے اولاد ہو اللہ سے دعائی کرو انتظار کرو اگر زندگی برباج رہ جاؤ تو بھی اللہ کی توحید پر یقین دکھو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صبر کی توفیق دعا فرمائے وآخر دمارا الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ وحسن الجزا اللہ کرے زور بیان اور ہو زیادہ بہت ہی سنجیدہ اور ولولہ انگیز خطاب آپ سمات فرما رہے تھے ہمارے جیالے اور فاضل جوان مولانا محمد اختر رحمانی حفظہ اللہ سے اور اس طرح سے بہت سارے جیالے ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں اللہ ان لوگوں کو دین کی خدمت منحج اور جماعت کی خدمت کرنے اور اس کا درد رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے